السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پلسرات کے سلسلے کے ویڈیو میں ہم نے شاید گزشتہ کسی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ پلسرات پر سہولت کے ساتھ گزرنے کے لیے کن اعمال کا التزام اور احتمام کرنا ضروری ہے آج اپنے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پلسرات پر سے نکلنے والے لوگ کتنی طرح کے ہوں گے پلسرات پر سے نکلنے والے لوگ کتنی طرح سے نکلیں گے یعنی وہ کتنی طرح کے ہوں گے اور کتنی طرح سے نکلیں گے سب سے پہلے تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کتنی طرح کے ہوں گے نمبر ایک پلسرات پر نکلنے والے پہلے لوگ تو وہ ہوں گے جو بالکل سلامتی کے ساتھ نکل جائیں گے بہت بہترین طریقے پر نکل جائیں گے اور جہنم سے پار ہو کر جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے نمبر دو دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو زخم کھا کر پار ہوں گے یعنی ان کو زخم لگے گا اور زخم کھا کر وہ جہنم سے پار ہو کر پلسرات کے اوپر سے پار ہو کر جنت تک پہنچ جائیں گے اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو بدبخت ہوں گے بدنصیب ہوں گے جو گریں گے اور پھر ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اعزن اللہ من اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کتنی طرح سے نکلیں گے اس کی بھی وضاحت عقائد کی کتابوں میں علماء نے فرمائی ہے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی بجلی کی طرح نکل جائیں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ہوا کی طرح نکل جائیں گے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پرندوں کی طرح کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گھوڑوں کی طرح اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اونٹ کی طرح نکلیں گے اچھا سب سے اہم ترین بات جو سمجھنے کی ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس کے اعمال جس طرح کے ہوں گے جس کی زندگی جتنی اچھی ہوگی جتنی پیاری ہوگی وہ اتنی ہی رفتار سے نکلے گا اچھے اعمال والے بہترین اعمال والے اعمال صالحہ کا امبار رکھنے والے وہ بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ گزر جائیں گے اور جن لوگ کے اعمال جتنے کمزور ہوں گے ان کو نکلنے میں اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اعمال والے جب اس پر سے نکلنے ہوں گے تو ان کا ذکر اس وقت ہوگا یا رب سلم سلم اے اللہ حفاظت فرمائیے اے اللہ حفاظت فرمائیے ترمیدی شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے تو امت تین طرح کی ہوگی اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بہت تیزی کے ساتھ بجلی کی طرح پار کر جائیں نکل جائیں حقیقی بات یہ ہے کہ یہ دراصل سب کچھ فضل خداوندی کے ذریعے ہوگا اور اسی کی وجہ سے ہوگا اللہ اپنا فضل ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنے فضل سے اللہ تعالی سہولت اور عافیت کے ساتھ ان تمام منازل کو مراحل کو تیف فرما دیں بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پر اگر آپ کو پسند آیا ہو لائک کریں اچھے کمنٹ کریں اور اچھے سوالات کریں چلتے پھرتے سوالات نہ کریں اچھے سوال کریں انشاءاللہ ہم آپ کے اچھے سوالوں کو توجہ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پر ہم ویڈیو اپلوڈ کریں بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے جلدی اگلے کسی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مولانا سید سادی قاسمی اس وقت آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ میرے چینل پہ پیش کیے جانے والے بیانات اب آپ لوگوں کو شیمرو عبادت نام کی ایپ پر بھی ملیں گے میں آپ سبھی سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ شیمرو عبادت پر جائیں اور وہاں پر جا کر اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ ہمارے ساتھ آپ جڑ جائیں اور جڑ کر دین اور دنیا کی نئی معلومات اور نئی انفارمیشن آپ کو ملیں اور آپ دین اور دنیا کے اس مقابلے میں تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے اپنی آگے کی منزلوں کو چوم لیں بہت بہت شکریہ